امام حسن پیدا ہوئے اور امام حسین پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ چل کر سیدہ کائنات کے گھر آئے اور گھر آئے اور حدیث کے ادفاظیں حضور نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھا امام علی مقام امام حسین کو فرمایا میرے بیٹے کو مجھے دکھا حضرت امہ فجل کہتی ہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو پیش کیا گیا حضور نے اس طرح دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اٹھانے کے بعد جب سب سے پہلے پہلی نگاہ میرے مصطفیٰ کی جب چہر آئے امام حسن پر اٹھے رہے امام حسین پر پڑی حدیث کے انفاظیں میں سب سے پہلے کہ میرے مصطفیٰ کا ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ نبی علیہ وسلم نے اس طرح دونوں ہاتھوں پر امام حسین کو اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر اپنے لگوں سے بوسا دیا آپ ذرا تصور میں جائیں نا وہ مقام دیکھیں کیا جن کی عظمت کو اللہ پاکی جن کی پاکی کی عظمت کو اللہ قرآن میں ویئی کے ذریعے ناظر فرما رہا ہے جن کو میرے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگا کر اپنی چادر تطہیر کے اندر لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے خاص اہلی پیت ہیں اور پھر جن کی عظمت اور جن کی رفعت کو جو ہے وہ اللہ رکل العالمین نے جو ہے وہ قرآن کے اندر متعاطب مقامات کے اندر بیان فرمایا اور پھر جو ہے وہ سرکاری دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہرے پر بوسا دیا اور ان کے باتے پر بوسا دیا بوسا دینے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق شاید مگایا شاید بگا کر اپنی شہادت کی ید اللہ والے ہاتھوں کی شہادت کی انگلی پر شاید لگا کے امام علی مقام امام حسن مجتبہ کو جب پیدا ہوئے ان کو اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے تو ان کو شاید والی انگلی چٹا کر پہلی گھٹی رشاد فرمائی پہلی گھٹی عطا کی اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق شاید نے خجور مانگائی خجور کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا کیا چبایا خجور کو چبانے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کا جب گودہ بن گیا تو حضور نے اپنی زبان باہر نکال کر اپنی زبان کو امام حسن مجتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان لوگ کے موں کے اندر دے کر پیادی گھٹی ان کو اپنی زبان سے دی یہ بھی ایک روایت کے مطور اس کو بھی جو سائیوی مشکات نے نکل فرمایا ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں اب پیدا ہو رہے ہیں تو پیدائش کے پاس مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے میلاج پر تم خوشی مناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نبی کا طریقہ ہے اور طریقہ اور سنت ہے وہ کیا ہے حضور نے حسنین کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا ہے تو جب سرکار کے حسنین کریمین کی پیدائش پر خوشی نبی کے میلاج کا جواز عمر مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں پیدائش میلاج حسنین کریمین پر ملتا ہے اور ایک بات میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ بڑی ایمان افروز ہے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ گہد بج کر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن ان کی زبان پر امام حسن مجتبہ کا ذکر جاری نہیں ہو جائے حالانکہ حدیث میں جب بھی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرفاتا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تھا حضور نے فاطمہ کو بنایا پھر کہا حسنان اور حسین احزم کو بنایا وہ حسینان اور حسین کو بنایا پھر اسی طریقے سے جب بھی حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کے فضائی بیان پیئے حضور نے ان کو دوسرے سے جدا نہیں کیا حضور نے فرمایا الحسن و الحسین و سیدہ شباب آتے چاہیے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو دنیا میں جنت کی بشارت اطاف فرما دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ان کو پہلے پیشانی پر بوسا دیا اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے ان کو گھٹھی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس کے بعد کیا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے خود امامِ عالم قام امامِ حسین اور امامِ عالم قام امامِ حسنِ مجتویٰ کی کہان میں خود آزان دی کیا کی خود آزان دی حضور علیہ وآلہ وسلم اب اس حسن المہمون زواتِ مقدسہ کی عظمت کا کیا آدم ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو پیدائش پر مصطفیٰ خوشی بنا رہے ہیں جب میرے مصطفیٰ ان کو پہلی نظر دیکھتے ہیں تو اپنے لبے قدس کے ہونٹھو سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور جب میرے مصطفیٰ کریم ان کو پینا لکمہ دیتے ہیں تو اپنی زبان کے ذریعے ان کی زبان پر اپنا لکمہ چھوڑتے ہیں اور جب ان حسنِ کریمین کی کان میں پہلی آواز جاتی ہے تو پہلی آواز کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہے وہ آواز بھی آزان کی ہے وہ توحیدِ باری طالعہ کا نظمہ جو مرے مصطفیٰ کریم نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے کانوں میں بولا تھا اس کا اثر کیا تھا اور پھر دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ حسنِ کریمین کو ایک کو ایک ہاتھ سے پکڑتے دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ان کو ساتھ لے کر مسجد میں آتے حضور قیام کرتے تو وہ بھی قیام کرتے حضور سجدہ کرتے تو سرکار کو سجدہ کے ساتھ سجدہ کرتے اور لا شعوری کا یہ عالم ہے لا شعوری کا یہ عالم ہے چھوٹے بچے ہیں کہ سرکار جب سجدہ کرے تو امام علی مقام امام حسین آپ کے قندو پر سوار ہو جاتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے جب امام علی مقام امام حسین سرکار کے قندو پر سوار ہوئے تو حضور نے سجدہ دنبا کر دیا جب تک کہ وہ آپ کی قندے سے نیچے نہیں اترتے حضور سجدہ دنبا کر دیتے تو آپ دیکھیں کہ آزام بھی حضور ان کے کان میں دے رہے ہیں نماز بھی اپنے ساتھ لا کر پڑھا رہے ہیں میری پاک کی مجلس لگی تھی